بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست ناصر محمود اپنے نئے بھی لوگ کے ساتھ ناظرین ہے جمعہ تر مبارک ہے سب سے پہلے تو آج پوری امت مسلمہ کو جو ہے جمعہ تر مبارک ہو ناظرین جو آج میں نے سلوگن رکھا ہے وہ بڑا اہم رکھا ہے اور آج کے بھی لوگ جو ہے وہ آپ کو دیکھنا چاہیے اور اس کے پر لازمی کمنٹ سپوکس میں اپنا جو ہے اپنی فیلنگز جو لازمی بتانی چاہیے دیکھیں ہمارا اور آپ کا رابطہ جو ہے کمنٹ سپوکس بہترین راستہ ہے آپ اس کے اندر ہمیں اپنی رائے اپنی باتیں پچھا سکتے ہیں ناظرین جو میں نے آج اپنا تھامنل رکھا ہے اس کا میں نے سلوگن مین جو رکھا ہے بہادر قوموں کا بزدر لیڈر جیلوں میں ناظرین یہ بات بڑی اہم ہے اس کے پر ہم آگے چل کے بات کریں گے دوسرے نمبر پر پاکستان میں جو ہے وہ بکول زبان زدہ عام جو بات ہوئی یہ ازرائے سے مبینہ طور پر کہ پاکستان میں جو ہے بنگلہ دیش مارڈل لگا دیے گیا ہے اس کے پر بات کرتے ہیں تس نمبر پر جو ساگڑا رہا ہے ان کے گرہ تنگ ہو رہا ہے اور شاید وہ ملک سے فرار ہو رہے ہیں اس کے پر میں تفصیلی بات کرتے ہیں وہ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں یا آگے سے ان کے پر میں کیا کہا جا رہا اور کیا نہیں کہا جا رہا چوتھے نمبر پر ناظرین جو میں نے آپ سے عرض کی کہ الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور اسی برمین میں نے آپ کو پہلے سے اس وقت بتا دی کہ پاکستان میں بنگلہ دیش مارڈل جو ہے اس کے پر ڈسکسن چل رہا ہے پاکستان میں جو بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے کہ آئین کس چڑھیا کا نام ہے یہ اس کے پر ڈسکس کریں گے کہ آئین ہوتا کیا ہے اور اس کی مثلا کیا خاص بات ہوتی ہے تو آئیے چلتے ہیں اپنے آج کے ویلوگ کی طرف ناظرین جیسا کہ میں اپنے بہت سارے پیشلے ویلوگ میں کہہ چکھوں کہ مجھے پاکستان میں دس سے پندرہ سال جو الیکشن ہوتے نظر نہیں آرہے ان لوگ اس کو ایک سے تین سال تک کا ٹائم کہہ رہے ہیں لیکن میری نظر میں یہ ابھی بھی وہی بات ہے کہ یہ دس سے پندرہ سال الیکشن نہیں ہوں گے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب جو ہے نگران کبینہ نے جو حلف اٹھا لیا ہوئے اور وہ وہی نام تقریب بنائے ہیں جو میں نے اپنے بھی لوگ میں آپ کو خبر کے طور پر دیئے تھے اس میں جلیل صاحب کا نام ہے اس میں شمشات کا نام ہے اس میں گوہر اجاز صاحب کا نام ہے اور بہت سارے نام ہیں جو میں نے اپنے بھی لوگ میں پہلے سے ہی آپ کو بتایا تھا کیونکہ میں نے پاس ذرائع سے خبر آئی تھی تو میں نے آپ کو وہ خبر بریک کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک مبینہ طور پر جو بات جسکس کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو سربراہ ہیں ان کی اور چیپ جسٹس آف پاکستان جناب عمر عطا بندیال صاحب کی جو ہے ملاقات ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے جیسے آپ کو کل اپنے ویلوگ میں بتایا تھا کہ الیکشن کمیشن جو اپنے دو جو ہے اجلاس بلانے کے بعد اپنا تیسرا اجلاس کل بلارا تھا جو گزرا ہے اس میں بلائیا تھا اس نے تو اس میں انہوں نے کچھ فیصلے کرنے تھے تو اس کے بعد انہوں نے وہ اجلاس بلائیا اور اس کے بعد انہوں نے کچھ فیصلہ کیا اور وہ فیصلہ سنا دیا گیا اب وہ جو فیصلہ سنایا گیا ہے وہ بڑا حیران کن فیصلہ ہے اس اجلاس میں جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ الیکشن اب دو روز میں کرانے ہیں کہ نہیں کرانے ہیں اور جس کا خدشہ تھا جس کا پتہ تھا یا ذرا ایسے جو خبر تھی یا جو ہمارے پاس رپورٹنگ تھی تو اس بارے میں وہی ہوا کہ الیکشنگ مشہ نے جو اعلان کیا ہے کہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نبی دن میں الیکشن نہیں کروا سکتے اور جو انہوں نے بات کی ہے جو وجہ بتائی ہے وہ وہی بتائی ہے کہ نئی مردن شماری نئی حلقہ بندی ہیں اور وغیرہ وغیرہ اب انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نئی حلقہ بندیوں کے اور نئی جو مردن شماری کے تحت جو نئی حلقہ بندی ہیں ان کا بھی اعلان کیا ہے کہ وہ چودہ دسمبر کو جو حتمی فیرستیں لگا دیں گے یا جاری کر دیں گے اب اس سے پہلے جو معاملات ہوں گے اس میں وہ ہلکہ بندی بنائیں گے اکتوبر میں بنائیں گے اس کو وہ پہلی رپورٹ دیں گے اس کے بعد اس پہ اترازات آئیں گے لوگ اس کے پر جو سیاسی پارٹی اپنا اتراز جمع کرائیں گی اس کے پاس کشنوائی ہوگی اور وہ تقریباً چودہ دسمبر تک جو ہے وہ حتمی فیرست جو وہ جاری کر دیں اب اگر وہ نئی ہلکہ بندی ہوگا چودہ دسمبر کو اعلان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ جو الیکشن ہے وہ فروری مارچ میں ہوگئے جیسا کہ آپ نے ایک پرگرام میں دیکھا ہوگا کہ راجہ ریاض صاحب جو ہے بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں جو کہ جن کو مثل کے بعض دفعہ یہ ہوتا تھا تھے لوگ ان کا مذاہب بھی رہتے تھے آہ تو اب وہ بڑے ایکٹیو ہیں اور بڑے انتھیکٹک باتیں کر رہے ہیں اور بڑے جیسے کہیں وسوق سے باتیں کر رہے ہیں انہوں نے کاشر باسی کے پرگرام میں کہا آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ کے پاس ایک کاغذ پینسل ہے تو لکھ لیں کہ سترہ فروری سے پہلے یا سترہ فروری سے بعد یعنی کہ تیسری ہفتے میں جو ہے وہ الیکشن ہوگے اس سے پہلے پاکستان میں الیکشن نہیں ہوگے تو یہ اگر کوئی وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ان کے پاس کوئی رپورٹ ہے ان کے پاس کوئی خبر ہے یا ان کو اس نہ کی کوئی بات بتائی گئی ہے یہ تو خیر راجہ ریاض صاحب ہی بتا سکتے ہیں کہ ان کو یہ خبر کہاں سے ہے اور یہ کس طرح سے وہ اتنی مسکے وسوق سے یہ بات کر رہے ہیں تو یہ تو وہی بتا سکتے ہیں ناظرین یہ کیوں ہوا ایسا کرنے کی کیا وجہ ہے میں ہمیشہ سے ایک بات کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن جو ایک آئینی دارہ ہے اور خود مختار دارہ ہے اس کا جو آئین میں کردار ہے یا پاکستان میں جو اس کا کردار ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس نے پاکستان میں فیر اینڈ فری الیکشن کا انقاط کرانا ہوتا ہے اب اگر وہ یہی ذمہ داری نہیں اپنی نبھا پر آپ جانتے ہیں پہلے کہ کے پی کی اور پنجاب کے الیکشنوں الیکشن میں بھی جو ہے انہوں نے عذر سے کام لیا تھا اور کہا تھا کہ جی ہم اکتوبر سے پہلے الیکشن کرا ہی نہیں سکتے اب وہ اکتوبر سے بھی آگے جا رہے ہیں دسمبر تک مثلا کہ انہوں نے جاری کرنی ہے اور اس کے بعد یہ الیکشن جو ہے وہ فروری مارچ تک جا رہے ہیں الیکشن کمیشن جو ہے بار بار کیوں اپنی من مانی اپنی مرضی کر رہے ہیں میں اس بات میں اس طرح اتنا کہوں گا کہ وہ بچارہ تو اپنی مرضی کر ہی نہیں سکتا وہ تو خود کسی کی مرضی کے محرون میں نت لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ وہ جس چیز کا بہانہ کر رہے ہیں یا جس چیز کو عذر بنا رہے ہیں کہ جی ہم نے نئی مردم شماری کے تحت جو ہے وہ ہلکا بندیہ کرنی ہے تو اس کے پر بھی بہت سارے میرے میں نے آپ کو کل کے بھی لوگ میں بتاہتا ہے کہ ماہرین آئینی ماہرین سے بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہ ان نئی ہلکا بندیوں کے تحت کچھ سیٹوں میں اضافہ کرتے ہیں یا کمی کرتے ہیں تو اس کے لئے آئینی ترمیم درکار ہوگی اور چونکہ سمبلیہ مجود نہیں ہے تو یہ آئینی ترمیم نہیں ہوگی قانونی ماہرین کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہ نئی حلقہ بندیوں بناتے ہیں اور اس میں کچھ سیٹوں میں اضافہ ہوتا ہے یا کمی ہوتی ہے تو اس کے لیے آئینی ترمیم کے ضرورت ہے اور چونکہ اب اسمبلیے موجود نہیں ہیں تو یہ آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی اس لیے ان کا خیال تھا کہ شاید الیکشن کمیشن جو ہے وہ نئی مردم شماری کے طرف یا نئی حلقہ بندیوں کے طرف نہیں جائے گا اب اگر وہ کچھ سیٹیں اضافہ کرتے ہیں یا وہ اس میں کمی کرتے ہیں تو اس کے لیے جو ترمیم کے ضرورت ہوگی وہ کہاں سے آئے گی یہ ایک سوال ہے مثلا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آنے لے وقتوں میں جو ہے یہ آئینی بھران پیدا ہوگا اور اس مسئلے کے اوپر جب بہت ساری سیاسی پارٹی ہے جو ہے وہ اپنا شوش راپا ڈالیں گی اور پاکستان میں پھر ایک قیاس آئے گا ادم سیاسی استقام ہوگا جس سے وجہ سے پاکستان کی معیشت پہلی ڈوبی ہوئی ہے اور مزید پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچے گا اب آتے ہیں اس بات کی طرف کے یہ الیکشن کمیشن نے جو یہ اعلان کیا ہے تو جو اس وقت ذراعہ سے خبریں یا مبینہ طور پر خبریں گردش کر رہی ہیں یا رومرز پھیلے ہوئے مارکٹ میں لوگوں کہنا ہے کہ جو کہہ کرتے ہیں مبینہ طور پر سلطان صاحب صاحب کی اور چیف جسٹس پاکستان رومراتہ بندیال صاحب کی ملاقات ہوئی ہے تو اس میں بھی یہ بار ڈسکس ہوئی ہے یہاں میں ایک سوال کرتا چلوں کہ بلکہ ہاتھ جوڑ کر بجستہ ہاتھ جوڑ کر سوال کرتا چلوں اور جان کی مانگ کر سوال کرتا چلوں کہ اگر اس مسئلے کو لے کر آگے جا کر آئینی مسئلہ یا آئینی برحان پیدا ہوا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا ناظرین الیکشن کمیشن کے اس اعلان کو مزید درگی بات ہے استقام پاکستان پارٹی نے پیپس پارٹی نے جماعت اسلامی نے اور پی ٹی آئی نے بلکل ریجیٹ کر دیئے انہوں نے اس کو مانے سے انکار کر دیئے اور شنید یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے سپرنگ کورٹ سے رجوع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے پیپس پارٹی جماعت اسلامی یا استقام پاکستان پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ساتھ دیتی ہے یا نہیں دیتی یا یہ لوگ سب الگ الگ درخواستے لے کر جاتے ہیں تو میں نے تو پہلے کہا کہ اس سے جو آئینی بران پیدا ہوگا یا سیاسی ادم استقام آئے گا اس کا نقصان ultimate صرف پاکستان کو ہوگا تو پھر یہ وہی بات آگئی کہ جو میں اکثر کہتا ہوں اپنے پچھلے ویلوگز میں کہ پاکستان میں لوگ تو کہتے ہیں ایک سے تین سال الیکشن نہیں ہوں گے اور شاید یہ بنگلہ دیش موٹر لگا دیا جائے گا کہ پہلے کیا کہتے ہیں معیشت کو بہتر کیا جائے حالات واقعت کیا جائے احتساب کیا جائے یہ وہ مسئلہ جو معاملات پاکستان میں ستر سال سے چلتے آ رہے ہیں اس کے بعد ہم الیکشن کریں گے لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ بہت لمبا چلنے والا ہے اگر یہ آئینی بران پیدا ہوتا ہے اور پھر پارٹی ہیں کھڑی ہوتی ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کلیش بڑھے گا اور اس کلیش بڑھنے کے اندر جو لوگ زد کریں گے اور زد کرنے کی وجہ سے یہ جو الیکشن ہے وہ دس سے پندرہ سال نہیں ہوں گے یہ میں نے بہت پہلے بات کی تھی آج سے دو دھائی مینے پہلے یہ بات میں نے کی تھی کہ پاکستان میں مجھے دس سے پندرہ سال الیکشن ہوتے ہیں نظر نہیں آرہے اور یہ جو معاملات جا رہے ہیں یہ اب اسی طرف جا رہے ہیں اور بڑی تیزی سے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بڑی زندہ قوم ہیں بیشک بنگلہ دش مارڈل جو وہ ایک سے تین سال کا ہے ہم جو ہیں وہ سوئی سے لے کر جہاز تک جو ہے وہ امپورٹر استعمال کرتے ہیں لیکن اس معاملے میں میرا خیال ہے کہ ہم میڈ ان پاکستان پہ ہی قائم رہیں گے اور ہم دس سے پندرہ سال جو وہ الیکشن نہیں کرائیں گے میرا یہ ایسا ماننا ہے جو میری ایک تھوٹ ہے یا میرا ایک تذیہ ہے جو میری سوچ ہے جو میں نے اخص کیا ان سارے معاملات کو دیکھتے ہیں آگے جو ہوگا وہ اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ اللہ کی صرف اللہ جانتا ہے ناظرین کچھ خبریں ذرائے سے اس طرح کی آ رہی ہیں کہ اساگڈار صاحب کے جو گھرد ہے گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے اساگڈار صاحب کافی پریشان ہے اور سننے میں یا رہا یا تو ملک سے چلے گئے ہیں لوگ تو فرار کا لفظ استعمال کرتے ہیں میں اس طرح کی لفظ استعمال کرنے سے زیادہ گریز کرتا ہوں تو یا پھر وہ ملک سے جانے کی تیاری کر رہے ہیں اور کچھ خبریں اس طرح سے آ رہی ہیں کہ ان کو روکا جا رہا ہے کہ اگر آپ اس طرح سے گئے تو معاملات اور بگڑیں گے اور سارا جو معاملات ہیں وہ آپ پر ہی ڈل جائے گا لوگ مثلا آپ کے جانے کے بعد زیادہ آپ کے پر موڑیاں اٹھائیں گے لیکن ان ساری خبروں کی جو ہے وہ کوئی میں پر تصدیق نہیں ہے یہ وہ خبریں ہیں جو رومرز کے طور پر چل رہی ہیں اور آپ سن بھی رہے ہوں گے مختلفی لاؤگرز سے اور مختلف چینلز کے پر اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن مزیداری کی بات ہے کہ ساگڈار صاحب ان خبروں کو سننے کے بعد بھی اگر وہ پاکستان میں تو انہوں نے کوئی اس کی تردید یا تصدیق نہیں کیے تو اس کا مطلب ہے کہ خاموشی جو ہوتی ہے آپ اکثر جانتے ہیں کہ وہ اس کو اقرار ہی سمجھا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر اہوزی گال دیتے ہیں اہوزی گال لیے میں سوچ جاتا ہے ساگڈار صاحب جو پاکستان میں رہیں یا نہ رہیں اس سے پاکستان کو کیا فرق پڑے گا کیونکہ جس کام کے لیے ان کو لائے گیا تھا تین پروٹوکول کے اندر وہ تو ان سے ہونی پایا ڈالر ایک سو اسی سے دو سو اسی تک انہی کی حکومت میں یعنی کی سربرائی میں پہنچا اور جو رہیسی قصر ہے وہ اس وقت ہو چکی ہے پاکستان میں اس وقت ڈالر جو وہ تین سو دو سے تین سو چار کے درمیان پہنچ چکا ہوا ہے وہ ڈار صاحب کوئی اور تھے جن سے ڈالر ڈرتا ہوتا تھا یہ ڈار صاحب کوئی اور ہے یہ ڈار صاحب پاکستان میں رہیں یا نہ رہیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ناظرین میں باتیں ہیں اپنے مین جو میں نے اپنا تھمنی لگایا ہے کہ بہدر قوموں کے بزدر لیڈر تو اس کی طرف آتے ہیں آپ جانتے ہیں پاکستان کی قوم کو ناظرین ہمیشہ سے ایک بات مشہور رہی ہے کہ بزدر قوموں کے بہدر لیڈر جوتے ہیں وہ مارے جاتے ہیں لیکن پاکستانی قوم ایسی نہیں ہے پاکستانی قوم بہت بہدر ہے اس نے ستر سالوں کے اندر ہمیشہ سے ہر چیز کا جو ہے بڑی دیدہ دلیری سے اور بہدری سے سامنا کی ہے وہ جنگ ہو وہ زلزلہ ہو یہ قوم ہمیشہ ہر مسئلے کے سامنے سیسا اپلائی دیوار کی طرح کھڑی رہی ہے مجال ہے یہ قوم اپنے قدموں سے ایک انچ بھی ہی لی ہو اور ان کے بزدر لیڈر ستتر سالوں میں ہمیشہ سے شور مچاتے نارے لگاتے اور مسئلوں مسئل کو زیادہ بڑھاتے ہوئے چھپ کر جا کر جو ہے وہ جیلوں میں مختلوقات میں بیٹھتے رہے ہیں جب جب اس قوم کو لیڈر کی ضرورت ہوئی ہے تب تب وہ لیڈر جو ہے جیل میں جا کر چھپ کر بیٹھ جا میرا ایسا ماننا ہے کمیٹر بوکس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کی اس بارے میں کیا سوچ ہے میرے اس ویڈیو سے کسی کی دلاز آ رہی ہوئی ہو تو میں پیش کی معافی چاہتا ہوں میرے اس چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اور شیئر کیجئے گا اور کمیٹر بوکس میں لازمی بتائیے گا کہ میری ویڈیو کیسے لگی اگلی ویڈیو تک کے لیے جا چاہیے تب تک مجھے اور پاکستان کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا پاکستان زندہ باد